سلام علیکم آج ہم بہت ہی سپیشل ایک دم ہیلتی سا ناشتہ بنائیں گے اس سے ہیلتی ناشتہ یا آپ کو ٹیفین کی ریسپی کہیں نہیں ملیں گی بہت ہی ہیلتی سی ریسپی ہے پروٹین سے بھرپور ہے تو ویڈیو کا آخر تک ضرور دے کے آپ کو بہت پسند آئیں گے آپ اسے بریکپسٹ میں بنائیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے آدھا لیٹر دودھ کو گرم کے لیے رکھا ہے اس میں چلی فلیکس ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب ایک ٹی سپون کے قریب کسوری میتھی ڈالنا ہے پہلے مکس کر لیں اچھے سے دودھ کے اندر ہائی فلیم کے پر رکھنا ہے کیا اس کو اور یہاں پہ میں نے وینیگر ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب وینیگر ڈالیں سادہ سا اپنا جو نورمل ہم استعمال کرتے ہیں اور چمچ کو چلاتے رہے کچھ ہی وقت میں آپ دیکھیں گے کہ دودھ فٹنے لگیں گا تو دیکھیں چھینہ الگ ہو گیا ہے پانی الگ ہونے لگ گیا ہے اور ہمیں زیادہ وقت کے لیے اسے بوائل نہیں کرنا ہے بس ایک سے دو بوائل آ جائے اس کے بعد ہم گیس کا فلیم آف کریں گے کیونکہ وہ ربری ٹائپ ہو جائیں گا نا تو وہ بریک فاست اس سے زیادہ اچھا نہیں بنیں گا تو ہمیں ربری ٹائپ نہیں چاہیے ہلکا سوفٹ ہی چاہیے تو اس طریقے سے آپ نے چھینے کو الگ نکالنا ہے اس کا جو پانی ہے اس کو استعمال کریں گے ہم جو پروٹین سے بھرپور ہے بچوں کو اس طریقے کا ناشتہ آپ ضرور بنا کے دے پروٹین سے بھرپور ناشتہ آج ہم بنا رہے ہیں اور بچوں کو پتا بھی نہیں چلیں گا کہ اس کے اندر ہم نے کیا ایڈ کیا ہے اس کے بعد نیکس پروسس پر چلتے جس میں ایک کپ کے قریب میں نے سوجی لیا ہے آپ موٹی لے باریک لے آپ کی اپنی پسندیں اور ایک کپ کے قریب ہی آپ نے یہاں پر پانی ڈالنا ہے جو چھینے کا پانی بچا تھا بس اسے اس طریقے سے آپ نے پیس لینا ہے بیٹر فارم میں کرنا ہے زیادہ پتلا بھی نہ رکھیں اور نہ زیادہ گاڑا اس کے بعد میں ایک میڈیم سائز کے آلو کو کرش کر کے لیا ہے ٹماٹر لیں گے ایک میڈیم سائز کے ٹماٹر لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے باریک چوب کرنا ہے شملا مرچ لے آپ کی اپنی پسند سے جو بھی سبزی آپ کے پاس آویلیبل ہے اس طریقے کی سبزی آپ ایڈ کر سکتے ہیں نمک ڈالیں گے اور یہاں پر میں نے پاو بھاجی مسالے کا استعمال کیا ہے جس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے آپ چاہے تو سادہ ریڈ چلی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے پاو بھاجی پاورڈر سے میں نے تھوڑا فلیور ایڈ کرنے کے لیے ڈالا ہے اس کے بعد بلاک پاورڈر پاورڈر ڈالنا ہے اس لئے میں نے بیسن کو ایڈ کیا ہے اس کے بعد دیکھیں چھینے کو اس طریقے سے ہاتھ سے رب کرتے ہوئے میش کرنا ہے تھوڑا تھک ہو جاتا ہے پانی بھی اچھے سے نکل گیا ہے سارا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پروٹین سے بھرپور ہے اور بچوں کو بلکل بھی نہیں پتا چلیں گا کہ اندر ہم نے کیا ڈالا ہے آپ اسے ٹیفن میں دے سکتے ہیں یا بریک فرسٹ میں دیکھ سکتے ہیں صبح کی شروعات اگر آپ اتنے پروٹین اور اتنے ہیلڈی ناشتے کے ساتھ کروں گے تو پوری دن آپ کو بہت انرجیٹک فیل ہوں گا بلکل بھی تھکان کمزوری نہیں آئیں گی بچوں کے لئے تو سپیشلی بہت ہی زبادستا ناشتے چھوٹے بڑے سب لوگ بہت انجوائی کریں گے اور کھانے میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے ہرا دھنیا ڈالے یہ آپ کے اپنی مرضی ہے آپ کے اپنی پسند سے اگر روا فول جاتا ہے بعد میں تھوڑا تھک بیٹر ہوتا ہے تو جو چھینے کا پانی بچا ہے آپ اسے ایڈ کر کے دو تین چمچ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد پین لینا ہے تیل ڈالے تھوڑا سا آپ کی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تیل ڈالائے ہیں تڑکے کے لئے رائی ڈالا ہے اور سفید تیل اور بلیک تیل کا استعمال کیا آپ چاہے تو تیل بھی تیل سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور کڑی پتہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالا کڑی پتہ سے فلیور بہت اچھا آتا ہے گیس کا جو فلیم ہے وہ لو رکھنا ہے کیونکہ اندر تک پکانا ہے ہم نے آلو کا بھی استعمال کیا ہے اس لئے اندر تک پکانا بہت ضروری ہے فلپ کریں اچھے سے جب پک جائے آپ دیکھیں فلپ کر دیں گولڈن کلر آنے کے بعد اور یہ بریک فرسٹ بلکل رڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن کلر آیا ہے اور بہت ہی زبادر سا سکھ چکا ہے اور گیس کا فلیم لو کر کے آپ نے بہت اچھے سے دونوں طرف سے سیکھ لینا ہے اسی طریقے سے دوسرا بھی بنائیں گے تیل میں رائی سپید تیل بلیک تیل ڈالا ہے آپ چاہے تو کڑی پتہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں پھر بیٹر ڈالنا ہے زیادہ تھیک نہ بنائیں اور نہ ہی زیادہ پتلا بنانا ہے کنسسٹنسی میڈیم رکھنی ہے مطلب جو ہم بنا رہے ہیں میڈیم رکھنی ہے تو اوپر سے بھی تیل ڈالے تیل سے نا کرنچی لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تیل ہیلڈی بھی ہے اس لیے میں نے ڈالا ہے دیکھ سکتے آپ کتنا گولڈن کتنا پیارا سا کلر آیا ہے اسی طریقے سے سیکھ لینا ہے اور اگر آپ کو زیادہ کرنچی چاہیے کرسپی چاہیے تو اس طریقے سے آپ سیکھ لینا بہت ہی کرسپی کرارا ناشتہ بن کے تیار ہوتا ہے کھانے میں بہت مزیگا لگتا ہے اور سبزیاں آپ کے پسن سے آپ کے پاس جو بھی آوالے بھلے آپ ایڈ کریں بچوں کو کچھ پتہ نہیں چلیں گا آپ ٹیفین میں بنائیں بریکپس میں بنائیں بہت ہی زبادستی ریسپی ہے اگر آپ کو آج کی ریسپی تھوڑی بھی پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فرنس اور فیملی میں شیئر بھی کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ضرور ٹرائے کریں بچوں کو دے بڑوں کو دے بہت ہی پروٹین رچ ناشتہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ ٹیفین میں بھی دے سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں ایسی بہت سی ریسپیز میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے چاہ کے آپ چیک کر سکتے ہیں تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک آپ اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ آخر تک دیکھنے کے لئے THANK YOU